اسلام علیکم ایک طویل عرصے کے بعد بل آخر کل مولانا فضل الرحمن نے اپنے لانگ مارچ یا دھرنے کا اعلان کر دیا ہے اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو مولانا فضل الرحمن اپنے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے اسلام آباد پہنچیں گے اور پھر دھرنا دیں گے اب دوستو سامنے سامنے تو یہ ایک بہت بڑی خبر نظر آتی ہے لیکن اگر اس کو بریک ڈاؤن کیا جائے تو اس میں کئی ایلیمنٹس بہت زیادہ میٹر کریں گے سب سے پہلی چیز مولانا فضل الرحمن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہاتھ کر گئے ہیں بلاول بھٹو کی آج مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے بعد بلاول بھٹو چپ چاپ واپس نکل گئے انہوں نے میڈیا تک سے کوئی بات نہیں کی شہباز شریف اور خاجہ عصف نے سٹریٹ فورورلی اس دھرنے کا حصہ بننے سے انکار کر دیئے نواز شریف اور مریم نواز کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس دھرنے کا حصہ بنے مولانا فضل الرحمن کے اس لانگ مارچ کو اس دھرنے کو سپورٹ کیا جائے تاکہ کسی طریقے سے یہ دونوں لوگ اپنے فیور میں کوئی چیز اس حکومت سے منوا سکیں لیکن چونکہ یہ دونوں باپ بیٹی اس وقت جیل میں ہیں تو لہٰذا ان کی پوزیشن اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ یہ اپنی کہہوی بات مسلم لیگ نون میں امپلیمنٹ کروا سکیں اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمن کو سپورٹ کرنے والے ایک بڑے سینئر قسم کے صحافی نے پچھلے کچھ عرصے میں یہ دعوے کیے تھے کہ حکومت پاکستان کو مولانا فضل الرحمن کے لانگ مارچ کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے اس صحافی کے مطابق کچھ آرمی کے جنرلز ایسے ہیں جو مولانا فضل الرحمن کو بہائنڈ دا کرٹن یعنی کے پردے کے پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں انہی آرمی جنرلز کی سپورٹ کی وجہ سے مولانا فضل الرحمن نے لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا ہے اور وہ اسلام آباد میں دھرنا بھی دیں گے بقول اس سینئر صحافی کے یہ آرمی جنرلز وہ ہیں جو جنرل کمر جعوید باجوار پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن ملی ہے تین سال کی اس پر ناخش تھے ان جنرلز کے مطابق حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں تھا اس سے نیچے والے کئی جنرلز کا حق مارا گیا ہے ان کی ترقی رک گئی ہے اس وجہ سے وہ مولانا فضل الرحمن کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ امران خان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے ان سب باتوں کے ساتھ آتا ہے آج پاکستان آرمی کے کور کمانڈرز کا اجلاس اور اس اجلاس کے اینڈ پر سامنے آنے والا بیانیاں کل پاکستان آرمی کے چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے جو امران خان اور ان کی حکومت کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی اور آج کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد آنے والے بیانیاں نے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ بنے بیل کی آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشنز کو پریس کر دیں مولانا فضل الرحمان کے اس لونگ مارچ کو اس دھرنے کو یا پھر اس تحریک کو دو طریقے سے فیول کرنے کی کوشش کی گئی ہے ماضی میں پہلا طریقہ یہ تھا کہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مولانا فضل الرحمان کو پاکستان آرمی کے کچھ جنرل سپورٹ کر رہے ہیں یہ سپورٹ شو کرنے کے لیے پوری ایک کہانی گڑی گئی ایک پروپاگنڈا پھیلایا گیا سوشل میڈیا کے ٹول کو اس کے لیے یوز کیا گیا مقصد یہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کو ڈالا جائے کہ مولانا فضل الرحمان کا لونگ مارچ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوگی پاکستان آرمی کا ایک سیکشن اسے سپورٹ کر رہا ہے لہٰذا یہ دھرنہ یہ لونگ مارچ کامیاب ہوگا اور عمران خان کی حکومت گھر جانے والی ہے اس کہانی کو اس پوائنٹ کو اس نیرٹیب کو بیسیکلی بیس بنایا گیا دوسرا پوائنٹ اسی کے اوپر کھڑا کیا گیا وہ یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے عمران خان کی حکومت نے عوام کو کچھ ڈلیور نہیں کیا بہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے لاؤ این آرڈر کی سیچویشن ورسٹ ہو چکی ہے پاکستان میں پاکستانی عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں اور اس نیرٹیب کے اوپر آئی سنگ اس بات کی کی گئی کہ عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کو کہلیں یا پورے کشمیر کو بیچ دیا ہے عمران خان نے جو یونائٹڈ نیشنز میں سپیچ کی مولانا فضل الرحمن نے اس سپیچ کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے وہی نیرٹیب برقرار رکھا کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے دو کہ مولانا فضل الرحمن نے عمران خان کی یون سپیچ کے اوپر جتنی بھی تنقید کی وہ سارے پوائنٹس تقریباً وہی تھے جو انڈین میڈیا نے دیئے مولانا فضل الرحمن کی تنقید اور انڈین میڈیا نے جو عمران خان کی یون سپیچ کے اوپر تقریر کی ہے یہ آل موسٹ آپ کو سیم ملے گی ایسے لگتا ہے کہ دو مختلف انٹیٹیز سیم بات کر رہی ہیں پوری دنیا جس تقریر کی تعریف کر رہی ہے پوری دنیا کو جس تقریر کے تھرو یہ پتہ لگا کہ اصل اسلام کیا ہے کشمیر کا اصل مسئلہ کیا ہے مسلمانوں کو یہ پتہ لگا کہ اسلام کو ڈیفنڈ کیسے کرنے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموسے رسالت کے اوپر بات کیسے کرنی ہیں مولانا فضل الرحمن کے مطابق وہ سپیچ کشمیر کے سعودے کے بارے میں تھی مذہب کے خلاف تھی مولانا فضل الرحمن نے اور ان کے حامیوں نے عمران خان اور پاک فوج کے خلاف جو نیریٹیو اپنایا جو سازشیں رچانے کی کوشش کی وہ آج مکمل طور پر فلوپ ہو گئی ہیں ان تمام کوششوں کو صرف ایک اعلانیہ نے مکمل طور پر فلوپ کر دی ہے یہ اعلانیہ آیا ہے پاکستان آرمی کے کور کمانڈرز کی طرف سے آج کور کمانڈرز کا ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد ایک اعلانیہ سامنے آیا جس میں کور کمانڈرز نے یون میں پاکستان کی پرفارمنس کی بے حد تعریف کی پاک آرمی کے کور کمانڈرز کے مطابق وہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ تھے کہ پاکستان کی حکومت نے بہترین طریقے سے یون میں مسئلہ کشمیر کو ریپریزنٹ کی ہے حکومت پاکستان نے انڈیا کا مکروح چہرہ جس طرح پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے پاک فوج اس سے مطمئن تھی اس اعلانیہ نے انڈیریکٹلی یہ صاف واضح کر دیا ہے کہ پاک فوج اس وقت حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور اسے مکمل طور پر سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ اس اعلانیہ میں انڈیا کو بھی وان کر دیا گیا کہ ہم لوگ پر امن لوگ ہیں ہم لوگ کوئی جنگ نہیں چاہتے کسی بھی قسم کی کوئی لڑائی نہیں چاہتے لیکن پاک فوج کی طرف سے یہ بھی وان کر دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط کی گئی تو we damn know how to break your teeth سیکنڈ اہم پوائنٹ کل جنرل کمر جاوید باجوا سے پاکستان کے بڑے بڑے بزنسمن کے ایک وقت نے ملاقات کی ہے پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے کاروبار ہیں جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے جتنے بھی بڑے بڑے ٹائکونز ہیں وہ کل آرمی چیف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے بیسیکلی یہ کاروباری حضرات اپنا رونا رونے گئے تھے انہوں نے رونا کیا رویا کہ عمران خان کی حکومت ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی ہمارے کاروبار تھپ ہو چکے ہیں پاکستان میں کاروبار کرنا اس وقت بے حد مشکل ہو چکے ہیں ہمیں فیوچر کا کچھ آئیڈیا نہیں ہو رہا ٹیکس نہیں دینا چاہتے ہم لوگوں سے ہمارے اساسوں کی ڈیٹیلز یا تفصیلات نہ مانگی جائیں ہم لوگ جو کئی کئی فیک اکاؤنٹس بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے ان کی کوئی تفصیل نہ مانگی جائے تاجروں کی برادری کے بڑے بڑے ناموں نے ٹی وی کے اوپر آ کر اس بات کو اون کیا تھا کہ ہمارا بزنس چل ہی نہیں سکتا کہ اگر ہم لوگ فیک اکاؤنٹس نہ کھولیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کس حد تک ٹیکس دے دیتے ہوں گے ان لوگوں کا وطیرہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ لاؤس میں شو کرو عوام سے یہ لوگ جنرل سیلز ٹیکس یا جی ایس ٹی لے لیتے ہیں اسے آگے حکومت پاکستان کو نہیں پے کرتے سب سے بڑے ٹیکس چور یہ بزنسمن کمیونٹی ہے دیفینٹلی ساروں کی بات نہیں کر رہا مگر میجورٹی اسی دھندے میں ملوث ہے ان لوگوں کو بھی کل آرمی چیف کی طرف سے بڑا ٹکا سا جواب مل گیا ہے آرمی چیف نے لوگوں پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان میں حکومت یہی رہے گی اور پاکستان کی آرمی اس حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ کر دی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس حکومت نے مشکل فیصلے کیے ہیں لیکن عوام کو اور آپ لوگوں کو ان فیصلوں میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے ان مشکل فیصلوں کا اثر پاکستان آرمی تک بھی پہنچا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا کہ پاکستان آرمی نے بھی اپنے بجٹ میں ایک بہت بڑا کٹ لگایا ہے سو دوستو یہاں پر یہ نیریٹیو کہ مولانا فضل الرحمن کو کچھ آرمی کے جنرل سپورٹ کر رہے ہیں مکمل طور پر فلوپ ہو جاتا ہے آرمی نے انڈیریکٹلی اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان آرمی کے معزز جنرلز کے اگینسٹ یہ جو افوا پھیلائی گئی تھی یہ اپنی موت آپ مر گئی ہے جہاں تک بات رہ گئی کہ عمران خان کی حکومت فیل ہو چکی ہے تو اس پر مولانا فضل الرحمن کو عوام سپورٹ نہیں کرنے والی اگر عمران خان کی حکومت واقعی میں فیل ہو گئی ہوتی تو مولانا فضل الرحمن کے اس لانگ مارچ میں عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو مولانا فضل الرحمن کے اس مارچ میں عوام الناس کی ایک بہت بڑی سپورٹ نظر نہیں آئے گی مولانا کے اس مارچ میں کون اسلام آباد کی طرف روخ کرے گا مولانا کے انڈر چلنے والے مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان مدرسوں کے منتظمین مولانا بسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے اسلام آباد میں لے کر آؤں خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ان میں سے کسی ایک بچے کی یا ایون ملٹیپل بچوں کی جان لے لی جائے ان بچوں کے علاوہ مولانا کے پاس اور کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے عوام الناس نے تو مولانا فضل الرحمن کو پچھلے الیکشنز میں ووٹ نہیں دیا ان کو کوئی سیٹ نہیں جتوائی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اسلام آباد کا رخ کون بے وقوف کرے گا پاکستان کی دو بڑی سیاسی پارٹیز مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آل ریڈی اس بات کا اعلان کر چکی ہیں کہ وہ اس لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنیں گی پیچھے کون بچہ جو مولانا کے ساتھ آئے گا وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بچے جو مدرسوں کے بچے ہیں اب یہاں پر بھی ایک مولانا کو ٹیکنیکل قسم کے ایشو کا سامنا ہوگا حکومت پاکستان کی طرف سے سولہ سال سے کم عمر کے بچوں پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ بنیں مولانا کے اندر موجود مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی اکثریت سولہ سال سے کم عمر کی ہے مولانا ان بچوں کو روڈز پر لے کر آئے تو مولانا کے خلاف کیس بنے گا اور وہ جیل کے اندر ہوں گے مولانا کا ایم صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو وزیر آزم پاکستان کی گرسی سے ہٹا دیا جائے یہاں میں آپ دوستوں سے یہ سوال کروں گا کہ کیا مولانا فضل الرحمن کا یہ دھرنا یہ لانگ مارچ آپ لوگوں کو کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کیا واقعی میں مولانا فضل الرحمن عمران خان کی چھٹی کروا دیں گے اس بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویٹس ایپ فیس بک ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ